ان کے لب رنگی کی نتھاوئے تھی کے جس نے استخار احمد بھائی معلوم کرتے ہیں کہ محمد نام رکھنے کے فضائل کیا کیا ہیں اور کیا نام صرف لڑکوں کا محمد ہی رکھنا چاہیے یا آگے پیچھے کچھ بھی رکھنا چاہیے دیکھیں محمد نام رکھنے کے تعلق سے تو فضائل بے شمار ہے بلکہ کسرت کے ساتھ حدیث پاک کے اندر محمد نام رکھنے کی حضور علیہ السلام نے تاقید بھی فرمائی ہے فتاور عزویہ شریف کے حوالے سے میں چند حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ محمد نام رکھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے تو آپ کو نام کی برکت معلوم چل جائیں گے عالی حضرت عظیم البرکت نے فتاور عزویہ شریف کے اندر بھی محمد نام رکھنے کے تعلق سے کافی حدیثیں ہیں اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ صرف نام محمد رکھا جائے بلکہ احمد اور محمد دونوں کے تعلق سے حدیثیں ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہ اگر ایک سے زیادہ بھی لڑکے ہوں تو ایسی صورت میں بھی نام جو ہے محمد یا احمد رکھا جا سکتا ہے ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا اللہ تعالی باپ اور بیٹے دونوں کو بخش دے گا یعنی یہ کہ کسی نے حضور علیہ السلام کی محمد میں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام بھی محمد یا احمد رکھا تو اللہ تعالی اس محبت کی وجہ سے ان کو بخش دے گا یعنی باپ کو اور بیٹے کو دونوں کو اسی طرح کنزل امال کے اندر ایک روایت اور ہے کہ قیامت کے دن فرشتے کہیں گے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہے وہ جنت میں چلے جاؤ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں جس میں کسی گنا محمد یا احمد ہوتا ہے ایک حدیث پاک ہے کہ جس مشورے میں اس نام کا آدمی شریک ہو یعنی محمد یا احمد نام کا آدمی شریک ہو تو اللہ تعالی اس کے اندر برکت رکھتا ہے اور ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا نقصان ہے کہ اگر تمہارے گھر میں دو یا تین محمد ہو یعنی یہ کہ اگر دو بیٹے ہو تو ان کا نام بھی اور تین بیٹے ہو تو ان کا نام بھی محمد ہونا چاہیے اور بہت ساری حدیثوں کے اندر انبیاء اور نیک اور صالحین کے نام پر نام رکھنے کی فضیلتیں ہیں کہ انبیاء کے نام پر نام رکھو رضو علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو میری کنیت پر کنیت نہ رکھو کنیت کا رکھنا بھی یہ سنت ہے مگر اس پر کلام انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کریں گے اور ایک حدیث ہے پاک کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو شخص کے روز قیامت دو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ تو وہ ارز کریں گے یا الہی ہم کس عمل کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایے گا کہ جنت میں چلے جاؤ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا دوزخ میں نہیں جا گیا یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نام والوں کو جو حضور علیہ السلام کی محبت میں نام رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ ان کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا اسی طرح بہت ساری کسرت سے حدیث پاک ہیں ایک حدیث پاک اور ہے کہ جس دسترخان پر لوگ کھانا بیٹھ کر کھائیں اور اس میں سے کوئی محمد یا احمد ہو نام کا ہو وہ لوگ ہر روز دو مرتبہ مقدس کیے جاتے ہیں جس کے تین بیٹے ہوں ان میں سے کسی ایک کا نام محمد نہ رکھے وہ جاہل ہے یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے تین بیٹے ہوں اور وہ یعنی زیادہ بیٹے ہوں اور اس میں سے کسی کا نام بھی وہ محمد یا احمد میری محبت میں نہ رکھے تو وہ شخص جاہل ہے جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو یہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو مجلس میں اس کے لئے جگہ کشادہ کرو یعنی مجلس میں اس کے لئے بیٹھنے کے لئے جگہ بناو اور اسے برائی کی طرف نصبت نہ کرو برائی کی طرف نصبت یعنی یہ کہ گالی گلوچ اس کے ساتھ نام نہ کرو خاص طور سے نام لے کر اور اس کی برائی کے لئے دعا بھی نہ کرو اور یہ قدیس پاک کے اندر ہے جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اسے نہ مارو نہ اسے محروم رکھو محروم رکھو مطلب یہ کہ اس کی حاجت سے سعید نے امام مالک فرماتے ہیں جس گھر والوں میں سے کوئی محمد نام کا ہوتا ہے اس گھر کی برکت زیادہ ہوتی ہے تو اور بھی حدیث پاک ہیں محمد نام کے تعلق سے لیکن یہ کہ جتنی پڑی انشاءاللہ تبارک وطالہ وہ آپ کے لئے نفع باکش ہوئی ہوں گی اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر دو سے زیادہ بیٹے ہوں تو سب کے نام محمد رکھے تو پھر identity card کے اندر وغیرہ یہ سب documents کے اندر کیا تبدیل ہوگی تو اس کے لئے جو قائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ جیسے ہی خبر ملے آپ کو کہ بیٹا ہوا ہے تو اس میں کرنا یہ چاہیے کہ اس کا پہلا نام احمد یا محمد رکھ دینا چاہیے مثلا نہیں ہے کہ بیٹا ہو تو یہ announce کر دے کہ اس کا پہلا نام محمد ہے ٹھیک ہے محمد نام ہوگا یہ حدیث پاک پہ جو پڑی ہیں ان سب پہ عمل ہو جائے گا اب اس کو پکارنے کے لئے اس کے پہچان پتر میں جنم پتری میں آدھار کاڑ میں سب چیزوں میں جو نام چلے گا وہ ایک اس کا دوسرا نام رکھ دے اور اسی نام سے وہ دنیا میں مشہور ہو تو بھی یہ بات چل جائے گی اور اس طرح نام جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہو جائیں گے تمام اولاد کے مثلا یہ کہ پہلا بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام جیسا کہ حدیث پاک کے اندر محمد اعلان کر دے پیدا ہوتے کہ اس کا نام محمد میں نے حضور علیہ السلام محمد میں رکھ دیا یہ آناؤنس کر دے محمد پھر پکارنے کے لئے مثلا یہ کہ رضا نام رکھ دے پکارنے کے لئے پھر اس کے سارے اسکول ہو یا پھر جنم پتری ہو یہ جو بھی چیز بنوا اس کے اندر سب میں رضا نام چلا تو رضا ہی نام چلے گا لیکن اصل جو پہلے وقت میں رکھ دیا گیا وہ بھی نام محمد ہو جائے گا اسی طرح جب دوسرا بیٹا پیدا ہو تو پھر اس کا نام وہ ہی کہ پہلے اعلان کر دے کہ میں نے اس کا نام احمد رکھا حضور علیہ السلام کی محبت میں تو انشاءاللہ باپ اور بیٹے دونوں بخش جائیں گے جب اس کا نام احمد ہو جائے گا پھر پکارنے کے لئے اس کا نام کچھ بھی رکھ دے مثلا یہ کہ مصطفی رضا رکھ دے یا پھر کوئی بھی بزرگوں کے نام پہ نام رکھ دے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ناموں پہ نام نام رکھنا چاہے وہ رکھ دے پھر وہ ہی نام اس کے آگے دستاویز کے اندر اور برت سٹیوگٹ کے اندر جتنے بھی ڈوکومنٹس ہو سب میں دوسرا نام چلائے جو نک نیم اس کا رکھے یہ پکارنے کے لئے پہلا نام جو پہلا نام رکھا جائے گا احمد یا محمد تو اس طرح تمام جتنے بھی بیٹے پیدا ہوں ان سب کے لئے یہ نام رکھے جا سکتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا نقصانے گیا اگر تمہارے گھر میں دو محمد ہوں یا تین محمد ہوں یعنی یہ کہ اگر دو تین بھی ہوں تو ان کا نام بھی محمد رکھتے اور باقی پکارنے کے لئے سب کے نام الگ الگ کر دے جیسے کہ آج کل نام مشہور بھی ہیں تو وہی نام سب کے پکارنے کے لئے الگ الگ رکھے جا سکتے ہیں تاکہ فرق واضح ہو جائے اسی طرح یہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ جس کے دو یا تین بیٹھوں اور اس میں سے ایک کا نام بھی محمد نہ رکھے تو وہ شخص جاہل ہے تو اکثر ہوتا ہی ہے کہ پیدا ہوتا ہے اس کا جو پہلا نام ہوتا ہے پھر وہ لوگ آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ میں وہ یہ آگے تک چلاتے ہیں وہ بس صحیح ہے لیکن یہ کہ اس کو پہلا نہ بنا ہے پہلا اپنی زبان سے احمد یا محمد ہی رکھنا چاہیے تو اس طرح فرق معلوم آپ کو چل جائے گا اور یہ کہ فضائل بھی میں نے بتا دی ہے اور یہ کہ خالی محمد رکھنا ہے یا احمد آپ کا اس حوال تھا تو وہ جو فرس ٹائم پیدا ہوتے ہی رکھیں گے وہ خالی محمد رکھیں پھر بعد میں اس کے ساتھ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے محمد ساحل یا اپنے کچھ بھی محمد رضا نام آگے چلانے کے لیے رکھ دیا وہ سب صحیح ہے لیکن فرس نام میں محمد یا احمد رکھیں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اپنا نام آگے چلانے کے لیے بھی احمد کرنا چاہتا ہے مسئلہ نہیں ہے کہ بہت سے نام احمد ہوتے بھی ہیں تو انہوں نے ان کو پھر دو نام کی ضرورت بھی نہیں وہ تو اعلان اسی وقت کر دیں بیٹے پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی محبت میں کا نام احمد رکھا تو پھر وہ ہی ہے کہ اس کو محروم نہ کرے ہاں مارے نا احمد نام کے ساتھ اس کو گالی وغیرہ بھی نہ دے اس کا عدب بھی ملحوظ رکھے گی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو اس چیز کا خاص احتیاد رکھے تو انشاءاللہ تعالی اس کو احمد اور محمد نام کی برکتیں بھی ملیں گی اور جو فضائل بخشش کے حدیثیں پاک کے اندر واری دیں انشاءاللہ تعالی باپ اور بیٹے دونوں اس سے مستفیض ہوں گے پتھر نے حسناللہ پرنبار بنایا